موسیقی صوبہ غیبر پختون خواکدار الحکومت پشاور جنوبی ایشیا کی تاریخی گزرگاہ رہا ہے اپنی مہمان نوازی کی روایت کے مطابق پشاور 1989 سے لاکھوں افغان مہاجرین کی پناہ گار رہا ہے لا تعداد مہاجرین کے ساتھ ساتھ مختلف آفات کی نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد جلو سئی کیمپ نشہرہ اور پشاور کے مختلف علاقوں میں اشرو تک آباد رہے ان علاقوں کے بچوں کو بنیادی سہولیات جیسے صحت، تعلیم، نفسیاتی اور جسمانی سرگرمیاں فراہم کرنے کی اشد ضرورت تھی دو ہزار سولہ میں ہینڈی کیپ انٹرناشنل اپنے نئے برینڈ نیم ہیمینیڈی اینڈ انکلیوزن کے ساتھ پشاور اور نشہرہ کی دو یونین کانسلز میں آئیکیا فانڈیشن کے تعاون سے چار سات پر مشتمل پروجیکٹ گروئنگ ٹوگیدر شروع کیا ایچ آئی اس منصوبے کو تکمیل تک مہچانے کے لیے چپ کو تعاون فراہم کر رہا ہے گروئنگ ٹوگیدر منصوبے کا مقصد مازور اور دیگر کمزور صلاحیت کے حامل یا غیر محفوظ بچوں کے لیے مواقع پیدا کرنا ہے خاص طور پر وہ بچی جن کی عمر پیدائش سے بارہ سال ہے اور وہ نفسیاتی یا نشنما کے لحاظ سے پیچھے ہیں یہ پروجیکٹ بنا گزین اور ٹی ٹی پی خاندانوں کے ساتھ ساتھ میزبان کمیونٹی پر توجہ مرکوز کر رہا ہے ہینڈی کیپ انٹرنیشنل یہ پروجیکٹ پاکستان کے علاوہ تھائی لینڈ اور بنگلہ دیش میں بھی چلا رہی ہے ملوے سے سوالی دوکانا دے 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 ایچ آئی یا دے چپ پداغی کے شراکت دارے کے نا خو ملوے دے 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 تصمیت کائی بلو موندے کون دے پارا موندے ملک دے پارا دے پارا بلکول ملوے سے خاک بردہ اور دے 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 داگا جاری ساتی پوشوے دا سمالورد مدی ہاں تاکیم میں مملو شوے دے آگی سرداتو لارز لگیاوی جی ٹی پروجیکٹ پیدائش سے لے کر پانچ سال تک کے بچوں کے والدین کی کمیونٹی پر مبنی گروپس کی تشکیل کرتا ہے چپ ایچ آئی کی تقنیقی انداد کے ساتھ خاص طور پر اطفال باہم مازوری کی اپتدائی صلاحیتوں کو متحرک کرنے میں ان کے والدین کی مدد کرتی ہے یہ گروپ بچوں کی نشنماں میں کھیلگوٹ کی اہمیت کو بھی اجا کرتے ہیں پانچ سال سے بارہ سال کی عمر کی لڑکیاں اور لڑکی گروپس کی شکل میں مل جل کر کھیلوں، آرٹس کے مقابلوں اور کھیلوں کی نمائش سے سیکھتے اور معاشرتی کاموں میں حصہ لیتے ہیں ان سرکرمیوں کا مقصد بچوں کو قدرت مادی دینا ہے اور انہیں ایک ایسا محول مہیا کرنا ہے جہاں سارے بچے حصہ لیں اور انہیں معذوری کے ساتھ کمزور صلاحیت کے حامل بچوں کے ضروریات کو سمجھنے کا موقع ملے یہ گروپ اطفال باہم اور بچوں کو تفریق کے ساتھ سیکھنے کے سہلیات فراہم کرتے ہیں جہاں وہ اپنی کمیونٹی میں حقوق، معذوری اور ضروریات کی سمجھبوج کے ساتھ معاشرتی کاموں میں حصہ لینا سیکھتے ہیں جی تی منصوبے نے شمولی تھی کھیل کے میدان کا تصور متعرف کرایا جہاں اطفال باہم معذوری اور اطفال بغیر معذوری ایک ساتھ کھیل سکتے ہیں اب تک تین شمولی تھی کھیلوں کے میتان مکمل ہو چکے ہیں جبکہ مزید اب یہ تیاری کے پدائی مراحل میں ہیں جو بچیاں گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی ان کے لیے گھروں کے اندر کھیل کود کے سہلیات فراہم کی گئیں تاکہ انہیں کھیل اور تفریق کے برابر مباقع مہیا ہو اس کے ساتھ ساتھ اس منصوبے کا مقصد مقامی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کی کابلیت کو مضبوط بنانا ہے تاکہ وہ زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اطفال، بہم معذوری اور دوسری کمزور صلاحیت کے حامل بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں اس مقصد کے لیے سیول سوسائیٹی آرگنائزیشن، ڈی پی اوز اور حکومتی اداروں کو تربیت دی جا رہی ہے یہ پروگرام سبھی لوگوں خاص طور پر معذور بچوں کی رسائی پر توجہ مرکوز کی ہوئے ہیں اس منصوبے نے مقامی خدمات فراہم کرنے والے اداروں جیسے اکبر کیئر انسٹیوٹ کے ساتھ شراکت داری کر کے فیلڈ کی سطح پر جسمانی بحالی کے سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اطفال بہم معذوری کے لیے ماون علاق بھی فراہم کیے جسمانی بحالی کے بعض کیسز دوسری اداروں کو بھیج کر اداروں اور لوگوں کے ماہ بین فاصلوں کو کم کرنے کی کوشش بھی کی جانا اچھ Adventure ب مشقنات اس کے لیے شخصے چپ اور ا whitーー يا کہ وہ لوگوں کے اپا کیر ساتھ چیست قفل گئے اور جسے منے بینے آپ کے پارک کسی کنید گیا ساتھ پی tengل حسoquados کی تطیق چیستวいes کے ساتھ طرح حکی کرنے strategy باستغیر نے اپنے کھلیا سکتا ہے نے اجار کا اطاناینا مجھے اس طرف فیسiers کعالد جمیدی دوچھوک میں قتلہیں کچھ بڑا سلسلسل کو غرف من قرر بلا سکتا ہے و مجھے رویی جو میرا سکتا ہے لیکنے اچھوک مجھے اور سکتا ہے یا تمتونئی وافر کہتا ہے واپس شکلی فرق کھنی ہے ابھی جو بات سکتا ہے تو بات سکتا ہے افراد باہم مازوری کے شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے بارہ عوام سہولیات کی امارات تک رسائی ممکن بنائی گئی ہے جہاں خصوصاً سرکاری سکولوں تک اطفال باہم مازوری کی رسائی کو یقینی بنایا گیا ہے یہ جو ریمٹ چپ والوں نے بنائی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ میرے سٹاف میں ایک سٹاف میمبر ہماری ڈیسیبل ہے اور اسپیشلی ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے وہ آسانی سے تمام کلاسز وغیرہ میرے آفس کو جوائن کر لیتی ہے ایچ آئی اور آئیکیا فاؤنڈیشن کا گروئنگ ٹوگیتر منصوبہ شمولیت اور رسائی کی احمد اجاگر کرنے کو یقینی بنانے میں اہم قدم ثابت ہوا یہ منصوبہ اس موشے کو سب کے لیے شمولیتی اور کامل رسائی بنانے کے مواقع پیدا کرنے کی ایک شروعات ہے لیکن ابھی مسید بچوں کو اسی طرح کے مواقع پیدا کر کے جسمانی اور ذہنی ترقی کی طرف راخب کرنے کی ضرورت برقرار رہے گی موسیقی